تمہیں کینگ ایٹلس نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ دفتن ڈی فوسٹر نے پوچھا اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا میں نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جوہری ہتھیاروں کے کچھ فورمولے ہیں جو حارو ترابیل نے چوری کروائے تھے اور بعد میں آپ انہیں لے کر فرار ہو گئے تھے ان فورمولوں کی سودے بازی ایک مسئلہ بن گئی ہے ہماری خدمات اس لیے حاصل کی گئی ہیں کہ ہم ان فورمولوں کا سودا کر دیں ڈی فوسٹر نے پوچھا اس کے ایورز کینگ ایٹلس نے تم سے کیا معافظہ طلب کیا ہے؟ میں نے کہا وصول شدہ رقم کا دس فیصد وہ بولا اور یہ رقم کس ملک سے حاصل ہوگی؟ میں نے کہا جس سے بھی سودا تکمیل پا جائے ڈی فوسٹر ہے زیانی انداز میں ہس پڑا پھر میری آنکھوں کے سامنے انگلی نچاتے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے بھی مخلص نہیں ہے سنبھل سکتے ہو تو سنبھل جاؤ گوھر کر سکتے ہو تو گوھر کر لو اور اگر نہیں کر سکتے تو جہنم میں جاؤ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی ڈی فوسٹر کی گفتگو غیر واضح تھی مگر مجھے اس میں وزن محسوس ہو رہا تھا کینگ ایٹلس کی طرف سے میں مشکوک تو پہلے ہی تھا مگر میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کے نیت میں کس قسم کا فطور ہے اب ڈی فوسٹر بھی میری بات کی تائید کر رہا تھا مگر مبہم انداز میں میں نے کہا آپ ہمیں وضاحت سے تو بتائیں مستر ڈی فوسٹر آخر ہم کیا سوچیں اور کس بات پر غور کریں ڈی فوسٹر بولا جانتے ہو کینگ ایٹلس کون ہے میں نے حیرت سے پلکیں چھپکائیں کہا جی ہاں مستر ڈی فوسٹر وہ ہمارے انجہانی ڈیڈی کے دوست ہیں اور ہماری بھلائی کے خانہ ہیں اسی لئے تو انہوں نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے ڈی فوسٹر بولا وہ اپنے علاوہ کسی کی بھلائی کا بھی خانہ نہیں ہے جانتے ہو وہ ہاروت رابیل سے مل گیا ہے اس کے ایجنٹوں کے لئے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مجھ سے فارمولے حاصل کر کے ہاروت رابیل کے حوالے کر دے یہ سارے جال اسی کے بچھائے گئے ہیں سمجھے صرف اسی لئے میں سن ناٹے کے عالم میں ڈی فوسٹر کو دیکھتا رہ گیا کینگ ایٹلس اور ہاروت رابیل کا آدمی اس کے ایجنٹوں کا آلائکار بات بڑی ناقابل یقین سی تھی لیکن چونکہ ڈی فوسٹر کے موہ سے نکلی تھی اس لئے اس میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور تھا تہذیب کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی ڈی فوسٹر کے انکشافات نے اس کے بھی ہوش اڑا دیا تھے بلکہ مجھ سے زیادہ یہ انکشاف تہذیب کے لئے سنسنیخے ثابت ہوا تھا میں تو پہلے ہی کینگ ایٹلس کی طرف سے مشکوک تھا یہ اور بات ہے کہ میں خود بھی اپنے شبے کی نویت سے واقف نہیں تھا بس وہ میری نظروں میں قابل اعتماد شخص نہیں تھا تہذیب نے تھوک نگل کر کہا آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی وہ ہمارے آن جہانی ڈیڈی کے دوست ہیں ڈی فوسٹر ہنسا بولا وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے اس کا نام کنگ ایٹلس ہے اور معاف کرنا اگر تمہارے ڈیڈی اس کے دوست تھے بھی تو وہ بھی اچھے آدمی نہیں رہے ہوں گے تہذیب نے کہا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ برے آدمی میں کوئی بھی خوبی نہ ہو بلکہ بعض اوقات تو برے آدمیوں میں بڑی بڑی خوبیاں ہوا کرتی ہیں ڈی فوسٹر نے بے پروائی سے کہا ہوتی ہوں گی ممکن ہے تمہارے آن جہانی ڈیڈی میں بھی کچھ خوبیاں رہی ہوں لیکن یہ شخص کنگ ایٹلس ڈی فوسٹر نے جملہ ادھورہ ہی چھوڑ دیا تہذیب الجھے ہوئے انداز میں بولی سمجھ میں نہیں آ رہا کنگ ایٹلس جرمن ہے جو ویسے بھی یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں پھر اس کا تعلق تو شمری خاندان سے ہے جو غیر معمولی ظلم ستم کا شکار رہا ہے اس خاندان کے لوگوں کی یہودیوں سے نفرت تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہونی چاہیے اس کا ایک یہودی کے لیے کام کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا ڈی فوسٹر ایک تھنڈی سانس لے کر بولا یہی چیز تو سب سے زیادہ افسوسناک ہے سب سے زیادہ قلق تو مجھے اسی بات کا ہے کہ جرمن ہونے کے باوجود وہ ایک یہودی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے تہذیب نے کہا آپ سے تو اس کا دوہرہ تعلق ہے جرمن ہونے کے علاوہ آپ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بھی تو ہے ڈی فوسٹر بولا میں سمجھ رہا ہوں تم اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو لیکن میں دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہوں میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تو قید میں بسر کی معلوم نہیں تم لوگ کبھی قید و بند کی مشکلات سے گزرے ہو یا نہیں اگر تم پر بھی کبھی ایسا گڑا وقت پڑا ہو کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف قید کر دیا گیا ہو تب تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی ورنہ شاید تم کبھی میری بات نہ سمجھ سکو میں نے کہا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں مستر ڈی فوسٹر ہم کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح آپ کی بات سمجھ ہی لیں گے وہ بولا آدمی کو بے شمار نعمتیں میسر ہیں مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کسی نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہیں مجھے بھی دوسروں کی قید میں جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ آزادی کس قدر بے شکیمت نعمت ہے میں اپنی مرضی کے خلاف اپنے دشمنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے مجبور تھا اس جبری زندگی میں مجھے اپنوں کی یاد بہت آتی تھی میں سوچا کرتا تھا کہ اگر اپنوں کے درمیان ہوتا تو وہ کس طرح میری قدر کرتے اور میں اپنی تمام صلاحیتیں ان کے لیے استعمال کرتا میں نے کہا میں آپ کے جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں مستر ڈی فوسٹر آپ اپنائیت سے محروم رہے ہیں غیروں کے بعد اب ان لوگوں کا ترزی عمل بھی آپ کے لیے بہت تکلیف دے ہیں جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ڈی فوسٹر نے حقارت سے کہا تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تم نے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے تم صرف میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہو تاکہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکو میں دم بخود رہ گیا اس نے غلط مطلب اخذ کیا تھا میں اس سے معلومات ضرور حاصل کرنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی بلکہ میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا لیکن وہ غلط سمجھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے رام کروں اس کے خیال میں وہ مجھ سے بہت زیادہ تجربہ کار تھا اور اس نے بہت اونچ نیچ دیکھی تھی تہذیب نے بروقت دخل اندازی کی بولی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل ہم آپ کی کیفیات کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں صحیح طور پر سمجھنا تو ظاہر ہے ہمارے بس سے باہر ہیں تہذیب کی بات سنکر ڈی فوسٹر خوش ہو گیا اور میں بھی اس لیے کہ اگر تہذیب بروقت نہ بول پڑتی تو شاید ڈی فوسٹر اتنی آسانی سے راہ پر نہ تھا وہ بولا ہاں تم نہ تجربہ کار لوگ ہو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میری عمر کو پہنچو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا ذہانت تم لوگوں کی آنکھوں سے آیاں ہیں مگر محض اقل سے کسی کے جذبات کو نہیں سمجھا جا سکتا جذبات و کیفیات جب تک خود پر نہ گزریں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس شخص کی حالت کا تصور کرو جس نے ایک بڑا جرم صرف اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے اپنے لوگوں کی حالت سدھارے گا میں نے کہا لیکن آپ نے کوئی جرم تو نہیں کیا مستر ڈی فوسٹر یہودیوں کو ذک دینا جرم ہو ہی نہیں سکتا ڈی فوسٹر بولا یہ تم کہہ رہے ہو حاروت رابیل سے پوچھو جس نے کنگ ایٹلس جیسے کتوں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے اور اگر امریکہ کی حکومت کو علم ہو گیا کہ ان کے کچھ فورمولے چوری ہو گئے ہیں اور وہ میرے قبضے میں ہیں تو سمجھ لو مجھے دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں مل سکے گی تہذیب نے کہا مگر فورمولے تو حاروت رابیل نے چوری کروائے تھے آپ کو کس بات کی سزا ملے گی وہ بولا اس کا تو جو بھی حشر ہو لیکن فورمولے میرے پاس ہونے کی صورت میں جان تو میری خطرے میں پڑے گی اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد ان فورمولوں کا سودا کسی ملک سے تیپا جائے تہذیب حیران ہو کر بولی تو کیا آپ اب یہ نہیں چاہتے کہ ان فورمولوں کا سودا ہو جائے ڈی فوسٹر نے سختی سے کہا ہرگز نہیں مجھے اپنے لیے اتنا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا تو میں بغیر کچھ لیے بھی فرار ہو سکتا تھا زبردستی کی بجائے مجھ سے سودے بازی کرنے کو ترجیح دیتا پھر کئی بڑے ملکوں کے خوفناک ایجنٹ بھی میری جان کے در پہ نہ ہوتے اور میں اپنی زندگی کے بقیہ دن سکون اور اتمنان سے گزار سکتا میں نے کہا یہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں انکل فرار ہوتے وقت یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں کہاں رہی ہوں گی ڈی فوسٹر بولا اس وقت مجھے اتنا ہوش کہا تھا کہ یہ سب کچھ سوچ سکوں اس وقت تو مجھ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ جیسے بھی ہو شمری خاندان کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی وہی میری جان کے در پہ ہو گئے دشمنوں کے ساتھ مل گئے اور دولت کی لالچ میں انہوں نے ہر بات نظر انداز کر دی یہ بھی بھول گئے کہ یہودیوں سے جرمنوں کی ازلی دشمنی چلیا رہی ہے ان لوگوں کا بس چلے تو میری تک کا بوٹی کر کے وہ فارمولے مجھ سے حاصل کر لیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ظاہر ہے میرے سارے عزائم خاک میں مل گئے میری ہر امید دم توڑ گئی اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب صرف اپنے لیے سوچوں گا اپنے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں میں نے پوچھا تو اس سلسلے میں آپ کا آئندہ پروگرام کیا ہے ڈی فوسٹر نے کہا کوئی بات بھی میرے ذہن میں واضح نہیں ہے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا اس کے لہجے سے شدید قسم کی بیبسی ٹپک رہی تھی میں سوچنے لگا کہ ڈی فوسٹر نے اتنی بہت سی باتیں کی مگر ان سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ کنگ ایٹلس یا شامری خاندان کے دیگر افراد واقعی غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کے خلاف جانے والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ روڈیل بو نے ڈی فوسٹر کو پناہ دے رکھی تھی میں نے کہا کنگ ایٹلس اور روڈیل بو نے تو آپ کو پناہ فراہم کر رکھی ہے مسٹر ڈی فوسٹر اور آپ ان لوگوں کی طرف سے اس قدر بدگمان ہیں ڈی فوسٹر تلخ انداز میں ہزا بولا پناہ بدگمان نہ تو انہوں نے مجھے پناہ دی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بدگمانی کی ہے میں تو روڈیل بو کی قید میں ہوں تیزیب نے حیرت سے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے خیال میں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ بولا یہ پابندی کیا کم ہے کہ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا یہ لوگ مجھے باہر جانے نہیں دیتے میں نے کہا یہ تو آپ کی بھلائی کی بات ہے مختلف ممالک کے جاسوس کتوں کی طرح آپ کی بو سنگتے پھر رہے ہیں ڈی فوسٹر نے کہا میں جانتا ہوں اور اس بات سے بھی واقف ہوں کہ یہ محض بہانہ ہے ورنہ ان کا مقصد تو کچھ اور ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے ڈی فوسٹر اس بات پر مصر تھا کہ روٹیل بو اور کینگ ایٹلس ہاروت رابیل سے مل گئے ہیں اور وہ اپنے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کرنے کو بھی تیار نہیں تھا ڈی فوسٹر نے فارمولے چوری کر کے اپنی بسات سے بہت بڑھ کر کارنامہ سر انجام دیا تھا اس بات کا امکان تھا کہ شدید آسابی دباؤ کے باعث اس کا دماغ متاثر ہوا ہو اور وہ ہر قصوناکس پر ہاروت رابیل کا ایجنٹ ہونے کا شباہ کرنے لگا میں نے اس سے براہ راست قسم کے سوال کرنے کا فیصلہ کیا اگر اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی تو اس کی کسی بات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اگر وہ ذہنی طور پر جواب نہیں دے چکا تھا تو یہ بات ہے تھی کہ فارمولے اس کے قبضے میں ہیں جس کا اعتراف وہ کر چکا تھا میں نے پوچھا آپ کو یہ علم کیسے ہوا مسٹر ڈی فوسٹر کے کنگ ایٹلس ہاروت رابیل سے مل گیا ہے ڈی فوسٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اس نے ترشی سے کہا اس بات کے متعدد ثبوت مل گئے ہیں اسے میرا سوال گران گزرا تھا میں نے جنجلا کر کہا کچھ کہیے گا بھی مسٹر ڈی فوسٹر یا یوں ہی پہلیاں بھجواتے رہیے گا وہ بولا کنگ ایٹلس اور اوڈیلبو نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ فارمولے میں نے کہاں چھپائے ہیں مگر یہ بات میں نے انہیں نہیں بتائی میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی میں نے کہا اس بات سے آپ نے یہ نتیجہ کیسے اخص کر لیا کہ کنگ ایٹلس ہاروت رابیل سے مل گیا ہے کوشش کے باوجود بھی میں اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکا ڈی فوسٹر رازدارانہ انداز میں بولا سنو ایک روز میں نے ان کی گفتگو سن لی کنگ ایٹلس روڈیلبو سے کہہ رہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو معلوم کرے کہ میں نے فورمولے کہاں چھپائیں میں نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا روڈیلبو نے سلسلے میں کیا کوششیں کی وہ بولا بہت سی کوششیں کی یہاں تک کہ مجھے بے ہوش کر کے میرا پورا جسم ٹٹول ڈالا میرے ہونٹ سکڑ گئے میں نے کہا اوہ تو یہ بات ہے مگر ہاروت رابیل سے اس کا کیا تعلق ہے ڈی فوسٹر نے کہا میں نے یہاں ہل بیک کو دیکھا ہے میں نے پوچھایا اب یہ ہل بیک کا جغرافیا کیا ہے ڈی فوسٹر بولا وہ ایک انسان نماز شیطان ہے آدمی کے روپ میں ایک درندہ ہے شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہوگا ہاروت رابیل کا پروردہ غنڈا ہے اور امریکہ میں ہاروت رابیل کے تمام مفادات کی نگرانی اس کی ذمہ داری ہے باہر کے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے ایسے شخص کی یہاں موجودگی کو تم کیا کہو گے میں نے کہا آپ نے یہ پہلی بات کی ہے جس سے صورتحال کی سنگینی پوری طرح سامنے آئی ہے ڈی فوسٹر بولا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بات اتنی آسانی سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تم شاید مجھے ایک خبت الحواس بوڑھا آدمی سمجھ رہے ہو میں نے کہا آپ بوڑھے ضرور ہیں مگر خبت الحواس ہرگز نہیں ہیں اور یہ بات تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ جیسا ذہین سائنستان جرمن قوم کے لیے فخر قبائز ہیں ڈی فوسٹر نے اداسی سے کہا میرے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے یہ اندازہ کر سکوں کہ تم چھوٹ بول رہے ہو یا سچ میں نے حیرت سے کہا میں نے تو ایک سادہ سی حقیقت بیان کی ہے اس میں چھوٹ اور سچ کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے وہ بولا میں اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا جب میرے اپنوں نے ہی مجھے دھوکے دیئے تو میں تم سے کیا توقع رکھوں میں نے کہا اس کے باوجود میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کچھ عجب نہیں کہ تم مجھے شیشے میں اتار کر مجھ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ فارمولے میں نے کہاں چھپائیں میں نے کہا کینگ ایٹلس یا روڈیل بو میس سے کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ ان کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں ڈی فوسٹر نے کہا نہیں میں نے ان پر اپنے شبہات ظاہر نہیں کیے اور شبہات کیا مجھے تو یقین ہے کہ یہ لوگ ہاروت رابیل سے مل گئے ہیں میں نے کہا آپ نے بڑی الجھنے پیدا کر دی ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کنگ ایٹلس نے یہاں بھیجا ہے تو پھر آپ نے ہمارے سامنے ان لوگوں پر شبہ کیوں ظاہر کیا جبکہ ابھی تک آپ انہیں اس دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی اصلیت سے واقف نہیں ہیں ڈی فوسٹر نے ایک طویل سانس لی بولا شدید آسابی دباؤ نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کیا ہے میری قوت فیصلہ جواب دی چکی ہے اور شاید ذہنی طور پر میں بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے اپنے شبہات کا اظہار کر کے آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے ڈی فوسٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا یہ بات نہیں ہے بھائی دراصل میں بے یقینی کی اس کیفیت سے آجز آ چکا ہوں اور اب کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتا ہوں جو چاہے مجھے کسی اندھے کوئے میں ہی کیوں نہ گراتے مگر بے یقینی اور انتظار کی اس کیفیت کو ختم کر دے میں نے تہزیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہم دونوں اب بھی کچھ نہیں سمجھ سکے وہ بولا میں سمجھاتا ہوں تم دونوں نے یہی کہہ کر مجھ سے اپنا تعرف کروایا ہے نا کہ تم فارمولوں کی فروخت کے سلسلے میں کنگ ایٹلس کی مدد کر سکتے ہو تیزیب نے کہا ہاں لیکن آپ نے تو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری کسی بات پر اعتبار نہیں کیا وہ بولا ہاں اعتبار تو مجھے کسی پر بھی نہیں ہے میں اس دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ چکا ہوں اور اب میرا ایمان ہو گیا ہے کہ پیار محبت اور رشتناتے سب بیمانی اشیاء ہیں یہ سب محض الفاظ ہیں در حقیقت ان فضول چیزوں کا کہیں کوئی وجود نہیں لوگ اپنی ضرورت کے تحت ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں مگر دوسروں کو دھوکا دینے اور اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا آپ نے تو محض چند تجربات کی بنیاد پر سارے سچے رشتوں اور جذبوں کی نفی کر دی اس کے بعد باقی ہی کیا بچتا ہے ڈی فوسٹر نے فخری انداز میں کہا دولت اس وقت دولت کا حصول ہر شخص کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت اہم انکشاف کر رہا ہو اسے بحث کرنا بیکار تھا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے نظریات کے خلاف کچھ نہیں سنے گا اسے بحث کرنے سے نہ تو کچھ حاصل ہوتا اور نہ ہی اسے قائل کیا جا سکتا تھا اس کے برعکس اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کم از کم یہ تو معلوم ہو ہی سکتا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے ڈی فوسٹر کے سلسلے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا شاید تہذیب بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی تہذیب نے کہا آپ کی باتیں تلخ ضرور ہیں انکل مگر ٹھوس معلوم ہوتی ہیں دولت سب کچھ تو نہیں ہوتی مگر لوگ اس کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں ڈی فوسٹر نے خوش ہو کر کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ میری تو خیر جیسے تیسے گزر چکی ہے لیکن اب اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ کروں لیکن جو کچھ مجھ پر گزری اس کے بعد تو دل جیسے بچھ کر رہ گیا ہے ہر شخص اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا مجھے بتاؤ کہ اگر فارمولوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ان کے ہاتھ لگ جائے تو کون میری حفاظت کرے گا تہذیب نے کہا فارمولے جب تک آپ کے پاس ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے ان کے سعودے کے بعد تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں رہ جائے گا وہ بولا تم نے حاروت رابیل کو نظرانداز کر دیا اس وقت جو ایچنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں فارمولوں کے سعودے کے بعد ان سے تو جان چھوٹ جائے گی لیکن حاروت رابیل اپنا انتقام لیے بغیر مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا اتنی بڑی چوٹ اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی ہوگی وہ اسے کیسے نظرانداز کر سکتا ہے تہذیب سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی بات تو آپ کے درست ہے مگر اب آپ نے کیا سوچا ہے وہ بولا چونکہ وہی لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جن پر میں نے تک کیا کیا تھا اس لیے میں دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اب وہ فارمولے یا تو صرف میرے لیے منافع بخش ثابت ہوں گے یا پھر ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا میں نے کہا آپ کا فیصلہ سوفی صد درست ہے آپ کے جگہ کوئی بھی ہوتا ان حالات میں یہی فیصلہ کرتا لیکن ایک بات مجھے الجھا رہی ہے ڈی فوسٹر نے پوچھا کونسی بات میں نے کہا آپ ان لوگوں کی قید میں ہیں وہ چاہتے تو فارمولوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ پر تشدد بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں ڈی فوسٹر تلخی سے ہنسا بولا ابھی وہ منزل نہیں آئی جہاں انہیں مجھ پر تشدد کرنے کی ضرورت محسوس ہو انہیں توقع ہے کہ وہ مجھے جھانسہ دے کر مجھ سے فارمولوں کے بارے میں معلوم کر لیں گے جب ان کی توقع دم توڑ جائے گی تو وہ مجھ پر تشدد بھی ضرور کریں گے مجھے پورا یقین ہے میں نے کہا وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں اگر تشدد پر اتر آئے تو انہیں زبان کھلوانے کے سینکڑوں طریقے آتے ہوں گے اس صورت میں آپ کیا کریں گے دی فوسٹر تن کر بیٹھ گیا بولا میں تم سب کو چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھ سے معلوم کر کے بتائے کہ میں نے فارمولے کہاں چھپائیں تشدد کر کے میری جان تو لی جا سکتی ہے مگر مجھ سے فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تیزیب نے حیرت سے کہا کیا ان فارمولوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی خاطر آپ اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں دی فوسٹر بولا ہرگز نہیں میری نظر میں ان فارمولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو میرا پاگلپن تھا کہ میں نے اپنے خاندان کی بہبوت کے لیے انہیں چوری کر لیا لیکن اب میری زندگی ان فارمولوں سے مشروط ہو کر رہ گئی ہے اگر میں نے انہیں فارمولوں کا پتہ بتا دیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اب بھی اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میری جان بچ جائے گی تو میں انہیں فارمولوں کے بارے میں بتا دیتا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا نوبت واقعی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ فارمولوں کے حصول کے بعد اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے میں نے کہا لیکن مسٹر ڈی فوسٹر اگر کوئی شخص فارمولے تلاش کرنے میں کامجاب ہو گیا تو ڈی فوسٹر نے بڑے یقین سے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں بےوقف نہیں ہوں میں نے فارمولے ایسی جگہ چھپائے ہیں کہ کوئی شخص نہ تو اتفاقا وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی انہیں تلاش کر سکتا ہے میں نے انہیں بہت خاص طریقے سے چھپایا ہے ڈی فوسٹر کے لہجے میں جس بلا کا اعتماد تھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی رہنمائی کے بغیر فارمولوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا یہ بات اتمنان بخش بھی تھی اور تشویشناک بھی اتمنان بخش اس اعتبار سے کہ فارمولے محفوظ تھے اور تشویشناک اس لیے کہ ان فارمولوں کے ہمارے ہاتھ آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا تاہم یہ ساری باتیں بعد میں سوچنے کی تھی فی الوقت تو ڈی فوسٹر سے گفتگو کرنے کا مرحلہ درپیش تھا جو بجائے خود ایک مصیبت تھا ایک تو وہ سیدھی طرح کوئی بات نہیں کر رہا تھا دوسرے بے اعتمادی کا شکار الگ تھا میں نے کہا ٹھیک ہے مسٹر ڈی فوسٹر یہاں تک تو بات دہ ہو گئی فارمولے بلکل محفوظ ہیں اور آپ انہیں کسی کے حوالے بھی نہیں کریں گے آپ کو یہ علم بھی ہو گیا ہے کہ کنگ ایٹلس ہارو ترابیل کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ نے ابھی تک کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ حقیقت سے باخبر ہیں لیکن آپ ہمارے سامنے یہ اعتراف کر چکے ہیں یقیناً آپ نے کسی نہ کسی حد تک ہم پر اعتماد کیا ہوگا تب ہی تو بلا چھ جک ہم سے وہ بات کہہ دی جسے آپ نے ابھی تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے وہ بولا یہ غلط ہے کہ میں نے تم پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں تم سے اتنی باتیں کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب میں جوا کھیلنا چاہتا ہوں میں نے حیرت سے کہا جوا کھیلنے سے آپ کی کیا مراد ہے میں سمجھا نہیں مسٹر ڈی فوسٹر